تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مقدس جو ہے وہ اللہ نے اپنے نبی محمد عربی الرسول الحاشمی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تقریباً بیس سال کی مدد میں اتا رہا ہے سورتاً سورتاً آیتاً آیتاً نجمن نجمن کبھی پوری سورت کبھی آدھی سورت کبھی آدھا رکھو اور وہ قرآن شریف اترتا رہا اور سات اللہ نے یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ ہم اس قرآن پاک کو آپ کے سینہ مبارک میں جمع کر دیں گے اور اس کی تفسیر تشریف ہی ہم آپ کو پڑھا دیں گے آپ کو جب جبرین علیہ السلام تلاوت کریں تو تلاوت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے لا تو حضر ایک بہی انسان ہے کیونکہ قرآن کا جمع کرنا ہم نے اپنے ذمہ لگا دیا کہ انہا علینا جمع ہوا قرآنہ جمع کرنا تجھے پڑھانا ثم انہا علینا بیانا اس کے بعد اس کی تفسیر بھی سمجھانا بیان بھی کرنا کہ سب اللہ نے اپنے ذمہ لگانی ایک بات یاد رکھا چونکہ قرآن متفرق اترا ہے اور اس وقت پڑھے دکھے لوگ بھی بہت تھوڑے تھے تو جس کو اللہ نے توفیق دی کس نے تو صورت یاد کر دی اور جن کو اللہ نے لکھنے کے وسائل دیئے تو انہوں نے کسی نے لکڑی کی تختی پہ اور کسی نے پتھر پہ اور کسی نے چمڑے پہ مختلف چیزوں پہ قرآن کی آیات اور صورتیں لکھتے رہے حضور کی زندگی مبالک میں قرآن کو مابین الدفتین جمع ہی نہیں کیا گیا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات مبالک کے بعد مسائل پیدا ہوئے حالات پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ستر قرآن ایک ہی رضوے میں ایک ہی جنگ میں شہید ہو گئے تو سیدنا عمر میں رضی اللہ عنہ نے آ کر سیدنا عبی بکر کی خدمت میں ارض کیا کہ یا خلیفت رسول اللہ ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے اب تو صحابہ بھی موجود ہیں حابض بھی موجود ہیں لیکن جیسے ستر صحابہ شہید ہو گئے اور اسلام میں تو جہاد ہوتا رہے گا لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ حکم جاری فرمائیں اور جو صحابہ میں بڑے بڑے قرآن ہیں جن کو قرآن پورے کا پورا حفظ ہے قرآنوں کے ساتھ حفظ ہے ان کے ذمہ رکھائیں کہ قرآن کو ایک دکھا جمع کریں سیدنا ابو بکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے محتاط تھے اور بڑے متبع رسول تھے انہیں کہا عمر کیسی بات کرتے ہیں جو کام حضور پاک نے نہیں کیا میں کیسے کروں حضور پاک نے اپنے زندگی میں قرآن جمع نہیں کیا اور نہ ہمیں حکم دیا تو میں کیسے وہ کام کر سکتا ہوں جو آقا نے نہیں کیا عدرت ابو بکل جتے رضی اللہ عنہ وہ عاشق رسول تھے وہ تصویر رسول تھے وہ اطاعت اور اتباع کا مجسمہ تھے مسائنمہ کے مقابلے بجو لشکر حضور نے تیار کر کے بھیجا تھا حضرت عسامہ کی قیادت پہ ابھی وہ مدینہ منورہ سے بائد قریب تھے ان کو خبر ملی کی حضور دیل بھی یہ بہت زیادہ خراب ہے اور تطلیف زیادہ ہوگی حضرت عسامہ نے لشکر روپ لیا اور خود واپس بلی میں آگئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کی وفاد ہو جائے تو ہم تو محروم رہے گئے زیادہ سے بھی محروم جنادہ سے بھی محروم تلہیز سے بھی محروم تدفین سے بھی محروم بارحال حضرت عسامہ اتنے دیر انتظار میں رہے اور حضور کی وفاد ہو گئے علیہ السلام و تصدیف تو ابو بکر تو عاشق تھے ایک ہوتا ہے کہ صرف صحابی ہو خلیفہ ہو نہیں حضور کے عاشق تھے جب پوچھا گیا کہ آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ پیاری چیز کیا فرمہ بس چہرہ حضور کا اور آنکھیں ابو بکر کی تو دیکھتا اور یہ شرح بھی ابو بکر عمر کو بھی لکھا کہ اگر دس حضور صحابہ بیٹھے ہیں حضور صحابہ کہتے ہیں صرف یہ دو بندے تھے جو حضور کی طرف دیکھ سکتے تھے ابو بکر اور عمر اور حضور بھی ان کی طرف دیکھتے تھے اور اس کلاتے تھے تو حضور کی تجہیز و تکفین اور تائین خلافت سیدنا عبو بکر رہی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ نے مل کر سیدنا عبو بکر کو محشہ دی انہیں کہا حضور سرکار دو جہاں کی وفات ہو گئی ہے اور اس وقت حکومت کو استحکام کی اور بدینے میں امن کی اور مکمل کنٹرول کی دورت ہے اور قبائلِ عرب فتح ہو چکے ہیں جدیرہ عرب فتح ہو چکے ہیں آپ میں ہر بانی کر کے حضرتِ اسامہ کا لشکل جو اعدام آپ بلالے مدینے کیونکہ ستر ہزار صاحب آتے ہیں نا اس فور میں بعض کہتے ہیں سات ہزار بارہ سات ہزار بھی ہوں تو وہ توڑے دنے ہوتے ہیں سب نے مشیرہ دیا حضر علی نے مشیرہ دیا عثمان نے مشیرہ دیا عمر نے مشیرہ دیا عزوان اللہ علیہ انسان نے مشیرہ دیا وہاں جرین نے کہ اسامہ کا لشکل میں بھیجو اگر اسامہ اتنی بڑی فوج لے کہ مدینے سے نکل گیا تو کوئی دشمن مدینے پہ حملہ کام دے گا پھر آپ کیسے دفاع کریں گے پتہ ہے عزوان اللہ علیہ وقہ میں کیا جواب دیا کہتا رضی اللہ جب بھی نام آئے تو رضی اللہ اور جو نہیں کہتا وہ محروم ہے اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ صحابہ سے رضی ہو رضی اللہ یہ ہم نے بھی کہا قرآن میں اللہ نے کہا ہم تو اسی پہ دھراتے ہیں اسی آدمی نے امام شافی کے ایک شایر تیرہ حمد اللہ آیا رہے اس سے پوچھا کہ حضرت یہ لوگ جو صحابہ پہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ تخضہ کرتے ہیں ان کی شان میں مستاخیاں کرتے ہیں الزام لگاتے ہیں ان کو لعوذ باللہ خائن نرواسب کہتے ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا فتوہ ہے یہ مسلمان ہے یا کافر اور میں دیکھو بھائی لمبی چڑی محسن علماء کا کام ہے وہ تیرے جیسے بندے کا کام نہیں ہے تم یہ بتاؤ صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا ہے اللہ راضی ان نے کہا جن سے اللہ راضی ہو گیا تو نراض ہے تو خود فیصلہ کرنے کے کافر ہے کیونکہ اس آیت کا تو منکر ہو گیا اللہ کہتا ہے میں راضی ہوں تو کہتا ہے نہیں میں نراض ہوں تو اب سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کا جواب سنیں اللہ اکبر اسی لئے میں نے کہا رہا ہے یہ عشق کے مناظر تھے جیسے کہ کسی بردر کے میں لکھا ہے کہ ابلی سے لئین جو تھا وہ عابد بھی تھا عالم بھی تھا عارف بھی تھا عالم تو اتنا بڑا تھا کہ ملائک کے ساتھ رہے اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس درخت کو اگر آدم کھا لے تو جنت سے رکل لیں گے اس کے علم تھا آدم کو بھی علم نہیں تھا کہ میں نے اگر درخت کھا لیا تو نکل جا ہوا اور عابد بھی اتنا تھا کہ ملائے آلہ میں فرشتوں کے ذات مل کے عبادت کرتا تھا اور عارف نہیں تھا عارف کا کیا معنی یعنی جاننے والا مقامِ علوحیت کو سمجھنے والا معرفتِ ذات رکھنے والا کہ جب اللہ کا جلال تھا اللہ نے حکم دیا کہ نکل جاؤ لے آسمانوں سے جلد سے تو یہ غضب کا وقت ہے نا تو ساری دنیا کا یہ قیدہ ہے کہ اگر استاد ناراض ہوتا اگر ابھی کچھ نہ کہو استاد ناراض بیٹھے ہیں کوئی غصے میں غلط فیصلہ نہ کھا دے لیکن وہ بدبخت عارف تھا وہ جانتا تھا کہ ساری دنیا اپنے غضب سے محلوب ہو سکتی ہے اللہ تو محلوب نہیں ہو سکتے ہیں غضب ہو یا غضب ہو ان کا فیصلہ تو حق ہے اور فرم دعا پانے کی اندر میں ہی را رہا ہوں اللہ مجھے پولتے ہیں اچھا اللہ نے بھی دعا کرتا ہے اللہ کی قدرت ہے انہ کبیل موندری تو ان نے بڑی عجیب بات دی کہ ہے تو خیال اللہ والوں کے سمجھنے کی تیرے میرے جیسے لوگوں کے سمجھنے کی تو ہے نہیں لیکن بہرحال ہم اللہ والوں کی باتیں ہی تو نتل کرتے ہیں انہیں کہا عابد بھی تھا عالم بھی تھا عارف بھی تھا لیکن عاشق نہیں تھا اگر اللہ کا عاشق ہوتا تو کبھی نہ فرمانا اللہ نے کہا سدہ کرو سدہ تو بس نقرے کس بار کے آدم کیا کہ جو کچھ ہوئی پھر یہ کیا میں اچھا ہو رہی ہے اچھا اور مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا یہ عاشق کی شان عاشق کا تو شان ہی ہے یہ سرِ تسلیمِ خم ہے جو مجھا جی نہیں آگیا جو محبوب حکم دے وہ ٹھیک ہے جی وہ کہہ رات ہے جی ٹھیک ہے رات ہی ہے وہ کہہ نہیں یاد دل نے اچھا دل نے حرشنی نے مجھے بھی نظر آنے عاشق نہیں تھا تو پا رہا ہے ابوبکر عاشق تھا رضی اللہ صحابہ سے کہا بات سنو اس لشکل کو کس نے بھیجا کس نے تیار کیا کس نے انہوں نے کہا دور پاکھنے نے کہا خدا کی قسم مدینے میں بد امنی ہو جائے جنگل کے بھیریے آگے ابوبکر کی ٹانگیں کارٹ کے لے جائیں میں یہ بلداش کر سکتا ہوں جس لشکل کو حضور کر دے جائے میں واپس کی بلا رضی اللہ خود گئے خود اسامہ کو سوالی پہ بٹھایا خود علم اسلام کا پکڑوایا خود ساتھ چل کے مشاہد کرتے رہے اور ابوبکر تیرے فیصلے پہ قربان اس فیصلے کا اثر یہ ہوا کہ پوری دنیا میں دھاگ بیٹھ گئی کہ مدینے والے اتنے مجبوط ہیں وہ تو جہاد کے لیے نکلے ہوئے ہیں سرکار کی وفات کے بعد کمزور تو نہیں ہو گیا ہو اس لیے ابوبکر نے کہا کہ یا عمر جو کام حضور نے نہیں کیا قرآن کو جمع کرنے کا ماں بہین ات دفت ہیں ابوبکر کیسے کرسے دیکھا حضور میرا تو مشرہ ہے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر سیدنا ابوبکر کہتے ہیں کہ میں بار بار رون کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا شرح اللہ صدری کمہ شرح صدرہ اللہ نے میرا سینہ بھی کھول دیا جیسے عمر کا سینہ مجھے عمر کی بات سمجھ میں نے عمر کو بلائے گئے تمہاری رائے بلکل ٹھیک ہے عبیب نے کعب زید بن صحابت یہ بڑے بڑے جو صحاب ہیں سب کو بلاؤ سب قرآن کو بلائے گیا اور حضرت ابوبکر نے حکم دیا کہ ایک ایک آیت ایک ایک صورت کی بیس کرو اس کو جمع کرو اور بہبہ انہیں دفت ہیں ایک مصافتی آنکھ اور ان سب میں بڑے کاری جو تھے قرآن کی عبیب نے کام تھے حضور نے فرمی تو یہ جمع قرآن کا کام جو ہے یہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں شروع ہو گیا ہے حضرت عثمان نے جمع نہیں کیا حضرت عثمان نے تو ایک قرآن پر کھا دیا جمع ہو بگر کا زمانہ عمر کا زمانہ قرآن جمع ہو گیا وہ بین الدفتین آ گیا پھر قرآن کا اختلاف لہن کا اختلاف لہجی کا اختلاف اس سے خطرہ پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شرح بخشا کہ انہوں نے قرآن بار کو ایک قرآن بیری وایہ نے حفظ پر جمع کر دیا اور اس کے ساتھ رسخیں بنائے اور ساتھ اقالی میں ایک رسخہ بھیج دیا وہی قرآن آج پوری دنیا میں محفوظ ہے الحمدلہ سبح الحمدلہ اس لئے حضرت عبیب نے کہاں فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن مساہر میں جمع کر رہے تھے اور یہ آیت ایک آدمی نے کہا کہ آخر ہے یعنی قرآن پاک کے نزول کے اعتبار سے سمن صرفو صرف اللہ قلوبہم یہ آخری آیت ہے تو حضرت عبیب نے قاب نے فرمایا کہ بلکل نہیں اس کے بعد مجھے قرآن پڑھایا ہے حضور میں تو آخری آیت کیسے ہوگی اس آیت کے بعد حضور نے مجھے پڑھایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيدٌ عَلِيْهِمَا عَلِقْتُمْ حَلِيْسٌ عَلَيْكُمْ مِنْ مُؤْمِنِينَ وَعُفُ الرَّحِيمِ فَإِنْتَوِ النَّوْفَقُ الْحَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَاهَا اللَّهُ وَلَئِهِ تَوَقَّدُ وَهُوَ رَبْمُ الْعَرْشِ الْعَزِيمِ یہ تو حضور میں مجھے اس آیت کے بعد پڑھائی ہے تو بہرحال بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عَلِيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ یہ آخری آیت ہے لیکن اس کے بعد بھی قرآن پاک اس کے بعد بھی قرآن پاک اترتا رہا ہے آیتن آیتن سورتن سورتن اچھا اب یہ ہے کہ سورتوں کے نام جو تھے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں یعنی جس سورت میں جو واقعہ ہے وہی نام ہے سورت البقرہ میں کیونکہ گائے کا قصہ ہے تو نام بھی بقرہ ہو گیا سورت آلِ عمران میں کیونکہ آلِ عمران کا قصہ ہے تو نام بھی آلِ عمران ہو گیا سورتِ توبہ بھی ہے براہ بھی ہے وضیعہ بھی ہے مشرقین پر رد بھی ہے اس لیے اس کا نام سورتِ توبہ بھی ہو گیا براہ بھی ہو گیا تو اس لیے اب ان سورتوں کی جو تفطیب ہے نا وہ بھی اللہ کے حکم سے یاد یعنی یہ صحابہ نے اپنی طرح سے نہیں کیا کہ پہلے فاتحہ دیکھو پھر بقرہ دیکھو پھر عمران دیکھو پھر نساء لیکھ دو پھر مائدہ لیکھ دو پھر انام لیکھ دو پھر انفال لیکھ دو پھر تب نہیں یہ بھی اللہ کا حکم تھا کہ اس سورت کو فلاں کے بعد اس کو فلاں کے بعد اس کو فلاں کے بعد اور یہ بھی مسئلہ سمجھیں کہ قرآن کی تلتیب جو ہے وہ دو قسم پر ہے آپ کو تلتیب جو ہے نا قرآن کی یہ دو ترس کی ہے یادوں کے ایک تلتیب مزول ہے ایک تلتیب قرار ہے ایک تو وہ تلتیب ہے نا کہ قرآن اترا کیسے وہ الگ ہے پہلے والی تلتیب الگ ہے اترا تو پہلی سور آیتیں اور اب پہلی آیتیں کے ہیں شروع فاطحہ و مکرہ تو وہ تلتیب نزول ہے یہ تلتیب کیا آتا ہے مللہ عالم